ہم روزانہ کی بنیاد پر ایسی چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں جو ظاہری طور پر تو بہت معمول کے مطابق ہوتی ہیں لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ معمولی نظر آنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت حیران کنپی ہوتی ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سائنس کے پاس اب تک ان کا کوئی جواب یا وضاحت موجود نہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر لیں میں مرکہ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اگاہی چینل ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں جن کی وضاحت سائنس اب تک نہیں کر سکی ان میں پہلی نمبر پر آتی ہے پرندوں کی نقل مکانی یعنی پرندوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہجرت کرنا یہ ایک بڑی ہی عجیب بات ہے کہ پرندے خاص موسم میں نقل مکانی کرتے یعنی ہجرت کرتے ہیں اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ ہر سال موسم کی تبدیلی کے بعد ایک ہی جگہ جاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ تو کوئی نقشہ ہوتا ہے نہ کوئی ٹریکر سسٹم اور نہ ہی کوئی ایسا آلہ جو ان کو بتائے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے سائنس اس کے بارے میں اب تک کچھ نہیں جان سکی کہ پرندے ایسا کیسے کر لیتے ہیں ایسی جانور جو آکسیجن کے بغیر زندہ رہتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیکٹیریا کی کچھ ایسی اقسام ہیں جو آکسیجن کے بغیر زندہ بھی رہ سکتی ہیں جی ہاں سائنسان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن اب تک وہ ایسا ہونے کی وجوہات جاننے میں مکمل طور پر نکام ہے نمبر تین پر آتے ہیں چھٹی حص یعنی اندیشہ اندازہ لگانا کس چیز کے بارے میں کوئی خیال کرنا کہ اگر یہ میں نے کیا تو کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان اس چیز کو کہتے ہیں اندیشہ یعنی اندازہ لگانا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی چھٹی حص عموماً بالکل ٹھیک ہوتی ہے جی ہاں چھٹی حص یا پہلے سے کسی بات کا اندیشہ ہو جانا این ممکن ہے لیکن یہ بات ماہر نفسیات کے لیے ایک بے حد پر اسرار بات ہے کیونکہ یہ بات آج تک ثابت نہیں ہو سکی کہ چھٹی حص آخر کام کس طرح کرتی ہے نمبر چار پہ آتے ہیں بھوتوں کا وجود یعنی جنات بھوت اپنا وجود رکھتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے یہ بات ماننے اور نہ ماننے والے ہمیشہ سے ہی بحث میں الجے ہوئے ہیں حالانکہ بہت سے لوگ یہ کئی بار تابع کر چکی ہیں کہ انہوں نے بھوت دیکھا ہے لیکن سائنس اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ بھوت یا جنات جیسی کوئی شیعہ کا وجود ہی نہیں اور یہ صرف اور صرف ذہنی فطول ہوتا ہے حالانکہ اسلام میں اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن خیر سائنس اس بات کو نہیں مانتی نمبر پانچ مکناتیس کے دو کونے یہ سائنس کی ایک بہت ہی پر اسرار حقیقت ہے آپ مکناتیس کے کسی بھی دو ٹکڑوں کو کتنا ہی چھوٹا نہ کر لیں اس کے پاس ایک شمال اور ایک چنوب کا پول ہمیشہ ہی رہے گا لیکن سائنس بہت اس بارے میں حیران کن ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے لیکن اب تک وہ اس کے بارے میں تحقیقات بھی کر چکی ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے میں مکمل طور پر نکام رہی ہے چھٹے نمبر پر اونگنا اونگنا اس بات کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ نیند میں ہیں یا پھر اکتاہت کا شکار ہے لیکن اونگنے کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ جسم میں کونسی حرکت کی وجہ سے جنم لیتا ہے یہ کسی کو بھی اب تک معلوم نہیں کچھ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ جسم میں آکسیجن کم ہونے پر ہوتا ہے لیکن اس بات کا کوئی ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا یہ تھی وہ معمولی چیزیں جن کے بارے میں سائنس اب تک مکمل طور پر بے بس ہے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکی امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ